قاری محمد تیب قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام کے تمام صحابہ پر حضرت والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اکثر و بیشتر آپ نے ان کے بیان میں یہ سنا ہوگا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہماری ایک آنکھ صحابہ ہیں اور ایک آنکھ اہلِ بیت ہیں نظر اگر کسی کی صحیح معنوں میں جو کہا جائے گا اس کی نظر ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کی دونوں آنکھوں کا صحیح سالم ہونا چاہیے ایک آنکھ اگر اس کی ٹھیک نہ ہو تو صحیح معنوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظر اس کی ٹھیک ہے دونوں آنکھیں اس کی ٹھیک ہونی چاہیے تو کہا جائے گا نظر اس کی ٹھیک ہے ایک آنکھ ٹھیک نہ ہو چاہے وہ یہ والی ہو چاہے وہ یہ والی ہو اس کی نظر کمزور ہوگی اس کے لیے دیکھنا مشکل ہو جائے گا اسی طرح اہل سنت والجماعت جو ہم ہیں ہماری ایک آنکھ صحابہ کرام ہیں اور ایک آنکھ اہل بیت ہیں جو کہتا ہے کہ میں صرف صحابہ کو مانتا ہوں اہل بیت کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہوگا اور کوئی اگر یوں کہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا تو ہوں لیکن میں صحابہ کرام کو نہیں مانتا تو قابل قبول وہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی گمراہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے بات میری غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی میرے اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہوا حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس کے اندر غرق ہوا جو توحید کا ماننے والا نہیں تھا اور اپنے والد کو جس نے نبی نہ مانا حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑ جاؤں گا اس سیلاب سے میری حفاظت ہو جائے گی لیکن پہاڑوں جتنا پانی تھا ابھی حضرت نوح علیہ السلام سے وہ بات کر ہی رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ایسی موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کے اندر غرق ہو گیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی میار رشتے داری یا آپ کا رنگ آپ کا شجرہ نہیں دیکھا جاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ سُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تمہارے رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا نہ تمہارے شجرے کو اللہ دیکھتا ہے کہ میں فلان کی اولاد ہوں میں فلان کا بیٹا ہوں یا میں فلان ہوں میرا رنگ نسل ایسا ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں ورنہ تو ابو جہل نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عطبہ شہبہ نے دیکھا ابو لہب نے دیکھا لیکن دل کے اندر وہ بصیرت نہیں تھی اور اس کے برعکس حضرت بلال حبشی جو کالے رنگ کے ہیں حبشی سے آئے ہیں کفار مکہ جن کو کچھ سمجھتے نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ ایک غلام ہے صرف حیثیت ان کی یہ سمجھتے تھے لیکن اللہ کے ہاں قدر و منزل تحسی بنی مقام اللہ کے ہاں ایسا بنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو چلتا تو زمین پہ ہے لیکن تیرے قدموں کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ منزل تک پہنچ گئے اور جو نہ بیٹھے وہ غرق ہوئے اور ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی معنی ہیں ان کی اتباع کرو گے ان کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے اب تھوڑا سا آپ اس میں موازنہ کریں اہلِ بیعت کشتی کی مثال صحابہ ستاروں کی مثال اب تو چونکہ ٹیکنولوجی کا دور ہے پرانے وقتوں میں کشتی کا کروز کا بحری جہاز کا جو سفر ہوا کرتا تھا ستاروں سے دیکھ کے اس سفر کو لوگ کرتے تھے آپ کبھی ملاؤں سے سیلر سے پوچھیں اب تو چونکہ میپس آگئے جی پی ایس کا سسٹم آگیا پوری دنیا آپ کے انگلی کے آگے ایک بٹن کے دبانے کی دیر ہے پوری دنیا کا میپ آپ کے سامنے ہے ان وقتوں میں ستاروں کو سمجھ کر ان کو پڑھ کر ایک بقائدہ پورا یہ ایک فن ہوتا تھا جس کو سمجھ کے اس وقت کے ملاؤں سفر کیا کرتے تھے فلا ملک میں جانا ہے تو ستاروں سے راستے کا تایم کیا جاتا تھا تو گویا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تمہیں اہلِ بیعت کی ضرورت بھی ہے اور تمہیں صحابہ کی ضرورت بھی ہے اگر کشتی میں بیٹھ گئے آپ میری بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اگر میری بات سمجھیں گے تو آپ زور سے سبحان اللہ کہیں گے کہہ دیں سبحان اللہ زور سے گویا کہ کشتی میں بیٹھنے کے لیے تمہیں ستاروں کا دیکھنا ضروری ہے اہلِ بیعت سے محبت جس طرح حضرت میں کہہ رہا تھا نا کہ حضرت والد صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے یہ ہم تو یہاں سے سن کے یہاں سے نکال لیتے ہیں بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ہماری ایک آنکھ صحابہ ہیں اور ہماری ایک آنکھ اہلِ بیعت ہیں ایک آنکھ کی نظر چلی جائے تو کہتے ہیں کہ بندہ کانا ہو گیا ہے اس کو دونوں آنکھوں کا سالم ہونا چاہیے صحیح سالم دونوں آنکھیں ہوں گی تو کہا جائے گا یہ صحیح دیکھنے والا ہے صحابہ کو چھوڑتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں اہلِ بیعت کو چھوڑتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں تو گویا کہ کشتی میں جو بیٹھتا ہے اس کو ستاروں کی ضرورت ہے اور جو ستاروں کے فن کو سمجھتا ہے جو ستاروں کو دیکھتا ہے اس کو کشتی کے اندر بیٹھنا پڑے گا منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لئے ورنہ وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو اس سفر میں اس کو جو ہے اہلِ بیعت کی بھی ضرورت ہے اس کو صحابہ کی بھی ضرورت ہے یہ آج میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں ہم حدیث پڑھتے ہیں فقہ پڑھتے ہیں تصوف پڑھتے ہیں ہر چیز ان ساروں کے امام ان تمام شعبوں کے امام صحابہ اکرام ہیں یہ ہم تک جو دین آیا ہے اگر صحابہ کو ہی درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری بات توجہ سے سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول دنیا میں انبیاء پیغمبر کتنے آئے آپ سے بھی پوچھوں گا تو آپ کیا کہیں گے پتہ ہے نا بولو ایک لاکھ چوبیس ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ان میں سے رسول کتنے تھے اب نبی اور رسول میں ایک فرق ہے وہ وقت نہیں ہے میں اس وقت اس بات کی طرف جاؤں ان میں سے رسول کتنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے رسول تین سو تیرہ تھے صاحب کتاب کتنے تھے جن کو کتابیں دی گئیں کتنے تھے چار انبیاء پہلے بھی آئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں نبی پہلے بھی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں باقی نبی آئے پہلے ذکر ان کا بعد میں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخر میں لیکن ان کا ذکر پہلے ہو گیا حضرت موسیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دے رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پیر موشد نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان کے کمالات ان کی کوالٹیز ان کے وصف تمام اللہ نے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل کی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار ان تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار کے وصف اور کمالات ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ایک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات ان تمام انبیاء کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کمالات ایک ایک صحابی کے اندر منتقل کی اللہ نے دیکھو نمبر بھی وہی دیا تین سو تیرہ رسول ہیں بدر پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابی ملے وہ بھی تین سو تیرہ ہیں چار صاحبِ کتاب ہیں اور یہاں بھی چار خلیفہ ہیں کہا جاتا ہے نا کہ شاگرد اپنے استاد کے کمالات سے پہچانا جاتا ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا یہ کوئی ایسے ویسے نہیں کہ آکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اخترانی واختار لی اصحابی جس طرح اللہ نے مجھے چنا میرے لئے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا شاگرد اپنے استاد کے کمالات سے پہچانا جاتا ہے یہ میرے نبی کی جماعت ہے میرے نبی کے شاگرد ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالا خود سمارا خود ان کا تذکیہ کیا آپ آج اگر کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ اپنے باپ کی پرورش کے اندر اس کے باپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو یہ آج اس قابل ہوا ہے کہتے ہیں نا لوگ اپنی استاد کی چھایا کے اندر رائے تو یہ آج اس قابل بنا ہے تو یہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے جن کی تربیت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے گمراہ ہو گئے اور حضرت مولانا آزم تارک صاحب شہید رحمت اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے بڑی پیاری بات کہ آج جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے بچے کو بیٹا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے رکھنا بازار کے اندر اگر باپ کی انگلی کو چھوڑ دیا تو تُو گم ہو جائے گا ارے صحابہ تو وہ ہیں جن کی انگلی کو خود نبی نے پکڑا ہے تو یہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں اور میں پچھلے جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت والی صاحب نے کیا کہا کہ نبی وہ جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں اور صحابی وہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں اور ان تمام پہ اللہ کا ہاتھ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوُ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان لانا ہیں یہ لوگ اگر ایمان لائیں میار صحابہ کا رکھا ہے بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوُ اگر یہ اس طرح ایمان لے کے آتے ہیں تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے میار صحابہ کو بنایا ہے اولائکا الذین امتحان اللہ قلوبہم لتقوہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کے تقوے کا امتحان لیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا میں نے جب ان کے دل کے تقوے کا امتحان لیا میں نے ان کو مستحکم پایا مستحق پایا اور یہ تقوہ آج کھڑا ہو جاتا ہے بندہ اتنی جرت کر لیتا ہے کہ صحابہ پر تبرہ بازی اپنی دکان چمکانے کے لیے لوگ آج ایسے چنانچہ پیدا ہو گئے صحابہ پر تبرہ بازی اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُلْمَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ پہلے سپارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس نے جبریل سے جبریل کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اللہ کا دشمن ہیں وہ کافر ہیں حقیقت میں اللہ کے دشمن وہ خود ہیں جبریل جو اللہ کا قرآن لے کے آ رہا ہے اگر اس کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور کافر ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر محنت کی جن کو قرآن سکھایا جو قرآن میرے اور آپ تک یہ جو آج قرآن موجود ہے یہ سارا صحابہ کا احسان ہے ہم پر اگر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن کافر ہو سکتے ہیں تو جو قرآن میرے اور آپ تک صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے جو ان کو نہ مانے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے بات سمجھ رہے ہیں نا تو ہماری ایک آنکھ صحابہ ہیں ایک آنکھ اہلِ بیت ہیں کوئی صحابہ کو چھوڑتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے کوئی اہلِ بیت کو چھوڑتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے ہم نے قیاس کیا ہمارے گھروں کے جھگڑوں کے اوپر آج دنیا بولتی ہے کہ صحابہ کے آپس میں جھگڑے ہوئے جس طرح میں اور آپ آج لڑتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں ہم ان پر قیاس کرتے ہیں صحابہ کے جھگڑوں کو آپ صحابہ کے آپس میں مشاجرات اگر ہوئے تاریخ پہ نہ جاؤ جب تاریخ اور قرآن سامنے آئے گا رسول پاک کا فرمان آئے گا تو تاریخ ایک سیڈ پہ ہوگی قرآن اور رسول پاک کے فرمان کو دیکھا جائے گا تاریخ کو نہیں دیکھا جائے گا زاکر ملا کیا کہتا ہے اس کی بات کو نہیں دیکھا جائے گا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے آج مجھے اور آپ کو اپنی گواہی کے لیے جب بڑا کانسلر یا کوئی جج یا کوئی صدر جب ہماری گواہی دے دے تو ہم کتنا پھول جاتے ہیں کہ دیکھو بڑے آدمی نے میری گواہی دی ہے لیکن یہاں تو اللہ کا قرآن صحابہ کی گواہی دے رہا ہے لیکن آج لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اتنی جرت کر سکتے ہیں کہ صحابہ پر تبرہ بازی وہ پرانی پرانی چیزوں کو کھولنا اور بیٹھ کے اس کا بیان کرنا یہ سب کا سب اپنے دکان چمکانے کے لیے ہیں دکان چمکانے کبھی نہ کہا جائے آج کے دور پر کہا جائے کہ صرف اپنے ویوز اپنے یہ سبسکرائب کے بٹن کو بنانے کے لیے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اپنے چورن کو بیچنے کے لیے کہ میں اس سوسائیٹی کے ساتھ چلتا رہا ہوں روزانہ کا روزانہ میرا کوئی نہ کوئی مواد آئے میرا اگر مواد نہیں آئے گا تو میرے ویوز ختم ہو جائیں گے میرے سبسکرائبرز ختم ہو جائیں گے اس کی وجہ سے بیٹھ کے وہ جتنا جھوٹ بولنا چاہتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب وہ علماء سے شروع کرتا ہے تابین پہ آتا ہے تابین پہ آتا ہے صحابہ پہ آتا ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا ہے اسی طرح شروعات ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے شروع میں بات کر رہا تھا کہ دیکھا ابو جہل نے بھی دیکھا عطبہ شہبہ اور ابو لہاب نے بھی لیکن وہ دل کے اندر بصیرت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لحظہ ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اور کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نماز یعنی کچھ ان کا مسلمان ہوتے ہیں جہاد کے اندر شامل ہوتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی حج زکاة نہیں ہے مسلمان ہوتے ہیں جہاد میں شامل ہوئے شہید ہو گئے ایک لحظہ ایمان کی حالت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا وہ تابین بنے پھر جنہوں نے تابین کو دیکھا وہ تبے تابین بنے یہ سلسلہ چلتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا نا یہ تو صحابہ کی محنت ہوئی میں نے جیسے کہا کہ یہ دین کے تمام شعبے ہیں تصوف ہے آج یہ جو سلسلہ تصوف نقشبندیہ ہے جشتیہ ہے قادری یہ سارے جا کے صحابہ کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی ہے یہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے صحابہ نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے اللہ نے ان کا میار بتایا ہے کہ ایمان کا میار یہ صحابہ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا ایمان لانا ہے تو ان کے طرز پر لے کیا ہو اور ایک اور بات کہتا چلوں اللہ نے قرآن میں جب کہا نا کہ مقام دیکھیں صحابہ کا قُلِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اے نبی ان سے کہہ دیں اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اتباع نبی کی کروگے چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے تو اتباع تمہیں نبی کی کرنی پڑے گی فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ محبت بھی کریں گے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور کہیں فرمایا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت بہت بڑا کامیاب انسان ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کی رسول کی اطاعت کی دعا کرو اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے آمین کہہ دیں اچھا کہ جو صحابہ کی اتباع کرے تو اللہ اکبر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بحسان رضی اللہ عنہم وردوان مہاجرین اور انصار اللہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اول ہیں جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں والذین اتبعوہم بحسان ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کہا میرے اور آپ کے لئے یہ کہا کہ والذین اتبعوہم بحسان جو ان صحابہ کی نیکی کے اندر ان صحابہ کی اطباع کرتا ہے میں اور آپ قیامت تک آنے والے لوگ جو ان صحابہ کی اتباع کرتا ہے رضی اللہ عنہم وردوان یہ میرے اور آپ کے لئے کہا گیا جس نے صحابہ کی اتباع کی اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا یہ صحابہ کا مقام ہے یہ صحابہ کا مرتبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا مرتبہ تو بتایا ہی بتایا کہ جو صحابہ کی اتباع کرے ہدایت یافتہ بھی ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو صحابہ کے مقام کو ہم سمجھیں صحابہ کی کے مرتبے کو ہم سمجھیں اور میں نے جیسے کہا نا کہ آپ کو صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو قرآن کے در پہ آپ کو آنا پڑے گا تاریخ کے عراق آپ کو نہیں دیکھنے پڑیں گے تو تاریخ لکھنے والا کیا کیا جب آپ تاریخ بیٹھ کے پڑھو گے گمراہی جب آپ کے اندر آئے گی تو آپ پھر صحابہ پر تبرے بازی کرو گے چنانچہ آج ایسے لوگ آ گئے میں کہے تو کیسی جرت ہے ان کے اندر آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم صحابہ کے ساتھ ایسا ایسا کر لیتے نعوذ باللہ ایسا ایسا کر لیتے آج لوگ ایسے پیدا ہو گئے اور خاص کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل پر جنہوں نے اسلام پھیلایا چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل یہ کوئی چھوٹی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو لکھنے والے کاتبِ وحی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے بِعَيْدِي سَفَرَا كِرَامِمْ بَرَرَا وہ پاک ہاتھ قرآن جس کی گوائی دے رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے اللہ کہتے ہیں وہ پاک ہاتھ ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف اور دوسری نسبت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہِ متحرہ امِ حبیبہ رضی اللہ عنہ ہماری کیا لگتی ہیں زور سے کہہ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات امت کی کیا ہیں ماں ہیں ساری ماں ہیں سب تو حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں تو یہ اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں تو یہ اس امت کے کیا بنے کیا بنے مامو بنے یہ جب ماں ہیں تو یہ ان کے بھائی ہیں تو یہ اس امت کے مامو بنتے ہیں خال المؤمنین کا لقب جن کو دیا گیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان کو علم دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی کہ جس نے امیر معاویہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا وہ تباہ و برباد ہوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لانتان کی اللہ کی قسم ہے کہ اس کے ایمان پر شک کرنا ضروری ہو جاتا ہے آج لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت امیر معاویہ کے آپس کے اختلافات کو لے کر ایسے اپنی دکانوں کو چمکاتے ہیں ختم ہو گئے معاملات اللہ کے ہاں وہ چلے گئے آپ کی آج جب آپ کے گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے سلح ہو جاتی ہے تو کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں بھئے جھگڑا ختم ہو گیا آپس میں سلح ہو گئی تو کیا ان کی سلح نہیں ہوئی شہزادہ جنت حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلح کی بیٹھے بیعت کی ان کے ساتھ ان کو مانا تو کیا آپ کے باپ کو اگر کوئی بندہ گالی دینے والا ہوتا ہے کیا آپ ابھی اس کے ساتھ کبھی جا کے بیٹھو گے آپ کے باپ کو اگر کوئی برا کہے تو کیا آپ کبھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھو گے گوارہ کرو گے لیکن یہ صحابہ گئے ان کے پاس ختم ہو گئے یہ معاملات ان کو ختم کریں فضول پرانی پرانی چیزوں کو لے کر آج لوگ آ جاتے ہیں اور اگلے دن مجھے بھی ایک بندہ یہ کہنے لگا کہ دین کے اندر جتنا بگاڑ ہوا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نوزو باللہ کیا تم اتنے بڑے آگے ہو نہ تمہیں نماز روزے کا پتہ پہلے اپنے آپ کو تو فاسق فاجر جو یہ ثابت کرو کہ میں خود فاسق فاجر ہوں کے نہیں اپنے ایمان کو تو پہلے تم ثابت کرو کہ تمہارا ایمان کیا ہے اس کے بعد تم صحابہ پر بات کرو اتنی جرت آگئی اس لیے تو علماء کہتے ہیں نا کہ کسی پہ پہلے علماء پہ اگر جو بولے گا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت میں بات کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھا ہوں جو بندہ علماء پہ بولتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ اپنے ماں باپ پہ بولتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ پہ بولتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ صحابہ تک جاتا ہے اور پھر جب وہ صحابہ تک جاتا ہے پھر اس کے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں جمعہ کے خطبے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغدہم فببغضی ابغدہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض کی گویا انہوں نے میرے ساتھ بغض کی جنہوں نے ان سے محبت کی گویا انہوں نے میری وجہ سے محبت کی تو ان کے صحابہ کے اور اہلِ بیت کے اگر کوئی مشاجرات ہوئے بھی کچھ آپس میں اختلافات اگر ہوئے ایک گھر میں رہتے ہوئے ہر بندے کے اختلاف ہوتے ہیں اور میں یہ پچھلے جو میں بھی بات کر رہا تھا آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے آج تو آسانی کے ساتھ سب کچھ پتہ کیا جا سکتا ہے اس کے باوجود ہم نہیں کہہ سکتے یہ کرونا کو یہ لے لیں اب کوئی کہتا ہے کہ جی یہ دجالی سسٹم ہے کوئی کہتا ہے بیماری ہے کوئی کہتا ہے کہ خود وبا پھیلائی گئی ہے کوئی کہتا ہے کہ جی یہ لیب کے اندر بنی ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہر بندہ حالانکہ یہ دور ایسا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ سب کچھ چیک کر سکتے اور اس کی جڑ تک بھی آپ پہنچ سکتے اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو ایک مشاجرات اور جو اختلافات پیدا ہوئے کبھی اور وہ بھی ختم ہوئے لیکن لے کر اسی کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک لڑائی کا معاملہ کرایا جائے اور کہا جائے کہ یہ ان کو نہیں مانتے یہ ان کو نہیں مانتے جو ان کی جماعت کا ہے وہ کافر ہے یہ ان کی جماعت کا ہے وہ کافر ہے یہ صحابہ ہی کی وجہ سے جیسے میں نے کہا ہم تک تو دین آیا ہے یہ سنتیں آج جو میں اور آپ اگر کرتے ہیں مسجدوں کے اندر آتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ صحابہ سے ہی تو ہم نے سیکھا ہے سارا صحابہ کو یہ اگر نکال دیا جائے تو پھر کیا دین بچ جائے گا روایت جب حدیث کی کرو گے تو پہلے تو صحابی کا نام آئے گا کہ نہیں پہلے آئے گا کہ حضرت ابو حریرہ نے روایت کیا حضرت ابو سعید خدری نے روایت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آپ صحابہ کو ہی درمیان میں اٹھا دو تو آپ کو کیا حدیث سمجھ میں آئے گی یہ سنتیں یہ سارا جو آج ہم نیک کا کام کر رہے ہیں یہ سارا صحابہ کی وجہ سے ہوا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز کم ہو جاتی ہے اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے آج اپنے ملک میں دیکھ لیں آٹے چینی کا کیا باؤ ہے تو جب کہتے ہیں نا کہ کہیں سے مل رہی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جہاں سے بھی ملے لے لو اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ اور کیا ہونے والا ہے تو سنت بھی اسی طرح ہے کہ اس طرح سنت کو اپنا لو اس طرح صحابہ کی محبت کو اپنا لو کہ کہیں نہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کل قیامت میں ہم جائیں گے سفارش ہمیں ضرورت ہوگی تو اللہ فرشتوں سے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کہیں سے بھی ملے لے لو تو اللہ بھی فرشتوں سے کہیں گے کہ کہیں بھی میرے محبوب کی سنت پہ اس صحابہ کی وجہ سے چھوٹی سی چھوٹی سنت پر کوئی عمل کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دو اس لیے کہ کمی جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے آج ہمارے اندر کمی ہے سنت کی آج ہمارے اندر کمی ہے صحابہ سے محبت کی ان کے طور طریقے کی تو جب ہم ان پر عمل کرنا شروع کریں گے تو اللہ کے ہاں بھی ہمارا ریٹ بڑھ جائے گا تو خدارہ قرآن کے دروازے پہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع ہیں جمع پونجی ہے تذکیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا اور کہیں دیکھو اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ زبان دنیا میں نہ رہے جو صحابہ پر بھونگتی ہے جو اہل بیعت پر بھونگتی ہے اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھو کہ میرے صحابہ پر کوئی تبرہ کرتا ہے بغز کرتا ہے تو کہو کہ اللہ کی اس پر لانت ہو اس کے شر پر اللہ کی لانت ہو یہ کہو تم میں نے پچھلے جو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی جب میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے تو پیچھے ہٹ گئے تو پیچھے صحابی رسول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کا کرزہ باقی رہ گیا تھا اگر اس کا کرزہ باقی رہ گیا ہے تو میں کرزہ ادا کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھتا کہ اس کو میرے عثمان کے ساتھ بغز تھا جس نے میرے عثمان کے ساتھ بغز رکھا میں اس کے ساتھ بغز رکھتا ہوں ہمیں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا اپنے اندر غیرت پیدا کریں صحابہ کی برائی کرنے والا تبرہ بازی کرنے والا اس کو مومن ہم نہیں مان سکتے یہ تو بات ہے کہ اہلِ بیت سے ہم محبت کرنے والے ہیں اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہلِ بیت کے دشمن ہیں جیسے میں نے کہا کہ حضرت والے صاحب نے کئی جمعوں میں آپ نے ان کی تقریر میں سنا ہے کہ ہماری آنکھ صحابہ ایک ایک آنکھ صحابہ اور ایک آنکھ ہماری اہلِ بیت ہیں ایک کو چھوڑتے ہیں تو ہم کانے ہوتے ہیں دونوں کو چھوڑتے ہیں تو ہم گمراہ اور اندھے ہو جاتے ہیں ہمیں دونوں کے ساتھ چلنا ہے اس لیے دونوں کو جب لے کے چلیں گے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در ملے گا ہمیں دین سمجھ میں آئے گا ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے صحیح معنوں میں صحابہ کا نام لینے والا بنائے اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تواہ و برباد فرمائے ان کے اوپر لانت ہمارے لیے ضروری ہے یہ صرف جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف ویوز کا آج کے ویوز کا چکر ہے ویوز کا چکر میں تو پھر آج وہ گانے والے اور فلموں والے وہ تو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ میلین تک ان کے ویوز تلے گئے ہیں پھر ان کے ساتھ اپنا معازنہ کروں پھر تو صرف ویوز کے چکر میں کہ جو میری بات دنیا تک پہنچے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کوئی کمرے کے اندر بیٹھ کے بنا ہوا ہے کوئی ممبر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہمارے ہاں پاکستان میں ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے علی مرزا انجینئر کے نام کا شیطان ہے جو بیٹھ کر صحابہ پر روز تبرہ بازی کرتا ہے اور لوگ اس کو ماننے والے بھی ہیں کہ آج تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تم صحابہ پر تبرہ بازی کرنے لگ جو تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں اپنا ایمان تو پہلے ثابت کرو اس کے بعد تم صحابہ پر میں نے کہا نا کہ ایسی اللہ زبان کسی کو نہ دے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا کہ اللہ مجھے فتنوں کے اندر مبتلا نہ کرنا اور اگر اللہ میں فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں ان کے اندر مبتلا ہونے سے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لے تو یہ دعا کیا کریں کہ آج آپ کی زبان کل خدا نہ خاصتہ اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے کہ ہماری زبان بھی اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے صحابہ پر تبرہ بازی کرنے والی بن جائے اس سے اچھا اللہ پہلے ہی تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے اس زبان کو یہ اللہ بن کر دے جو صحابہ پر تبرہ بازی کرے جن کی ایمان کی سیٹیفیکیٹ جن کی جنت کی سیٹیفیکیٹ اللہ قرآن میں دے رہے ہیں صحابہ صحابہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب ہاتھ آ گیا تو پھر صدیق اکبر صدیق اکبر بنتے ہیں عمر خطاب عمر فاروق بنتے ہیں عثمان عثمان غنی بنتے ہیں علی شہر خدا کرم اللہ وج بنتے ہیں جنبی کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا امیر معاویہ امیر معاویہ بنتے ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالی مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین